اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے دوستو آج کی ویڈیو میں ہم سیب کے درخت پر بارک گرافٹنگ ٹکنیک کی ذریعے گرافٹنگ کریں گے دوستو اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو ضرور لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں سیب پر اس طرح کی گرافٹنگ تب کی جاتی ہے جب مسمِ بہار میں شاہوں سے چل کا آسانی سے الگ ہو رہا ہو سب سے پہلے روٹ سٹاک کو کٹ لیں اس کے بعد کلم پر ایک سیدھا کٹ لگائیں کوشش کریں کہ کلم پر جو کٹ لگایا جاتا ہے یہ بلکل سیدھا ہو کلم کے دوسری سیٹ پر بھی چلکے کو تھوڑا سا ریمو کر لیں تاکہ کیمبیم لائر زیادہ سے زیادہ ایکسپوز ہو اس کے بعد روٹ سٹاک پر سیدھا کٹ لگائیں اور چلکے کو لکڑی سے تھوڑا سا لہدہ کریں اس کے بعد کلم کو چلکے کے نیچے اچھی طرح پیٹ کر لیں جس طرح پہلا کلم ہم نے تیار کیا اور روٹ سٹاک میں فٹ کیا اسی طرح اگر آپ دوسرا کلم لگانا چاہتے ہیں تو وہ بھی اسی طرح تیار کر لیں اور روٹ سٹاک میں چلکے کی نیچے اچھی طرح پیٹ کر دیں اب چونکہ ہم دونوں کلموں کو روٹ سٹاک میں فٹ کر چکے ہیں اب باری ہے لاسٹ سٹیپ کی آخر میں گرافٹ کو پلاسٹک کی پٹیوں سے اچھی طرح سیل کر دیں تاکہ ہوا اس کے اندر نہ جائے گرافٹ سیل کرتے وقت اس بات کا خیال رکھیں کہ کلمیں اپنی جگہ سے نہ ہلیں دوستو اس گرافٹ کی اپ ڈیٹڈ ویڈیو آپ کے ساتھ اپریل میں شیئر کی جائے گی اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو ویڈیو کو ضرور لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کریں انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ سبسکرائب کریں مرکتا شکریہ موسیقی